بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ آپ دعا اللہ تعلقوں سے تتاں رسی والی لمبی زندگی لیے نہ گھانی آپ کچھ بچائے خوش رہیں خوشیاں بانٹے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جس کا کچن ویڈی باب میں ویلکم کرتے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں مکس سبزی آپ کو پتہ ہے زردیاں ہیں اور بہت ہی مزیدار اور ہری بھری سبزیاں مل رہی ہیں تو میں نے مکس سبزی بنانے کا سوچا میں نے کہا تو نہ یہ بھی شیئر آپ سے کی جائے کہ مکس سبزی مہبب بہت ہی بہ آسانی سے کس طرح بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ مکس سبزی کاٹ لیا ہے میں نے علو، مٹر، گاجر، یہ بندگو بھی یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے میں نے کاٹ لیا اور یہ میں کڑھائی میں ہر چیز کام کر دوں گی میں نے ایک بھی کٹ دیا تھا میتھی بھی نہیں شامل کریں گے میتھی میں درمیان میں شامل کروں گے اور یہ جو میں نے کھرمٹہ ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیتا ہیں 3 سے 4 ہری مرچے میں نے لے لی ہے میں نے سالو بنتا ہے میں نے کھوٹ میں ہری مرچے اور کھاری مرچوں میں سیکھتا ہے میں نے سیدھا کہاں کھوٹ میں ہری مرچوں میں یہ بہت ہی اچھیں جاتا ہے یہ میں لال مرچیں شامل کر رہی ہوں میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب لیا یہ اتنی تیکھی نہیں ہے اس وجہ سے میں نے ڈیڑھ چمچ لے لیا آپ اپنی نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے استعمال کر لیں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ لال آپ کا کیوں ہوتا ہے یہاں پہ جو کھلا ہمیں ملتا ہے یہ کسی نے کہا تھا کہ یہ والا نمک استعمال کیا کرے ڈیڑھ چمچ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو ہم تک سے یہ والا نمک استعمال کر رہے ہیں ڈیڑھ چمچ کے قریب میں لسن کا شامل کروں گی ہاں پہ میں صرف تھوڑا سا یہ آلو اور چیزیں گلانے کے لیے میں نے دو تین چمچ جو ہے پانی کا شامل کروں گا اس میں بہت زیادہ پانی ہم استعمال نہیں کریں گے ساکتہ کے نمک میرچار چیز جو ہے اس کے اندر میں نے وہ سبزیاں لیے ہیں جو بہت زیادہ گل کے مکس نہ ہو جائیں تاکہ یہ تھڑی کھڑی رہے ہیں یہ اچھی لگتی ہے لگا لگ ہوئی اور باقی چیزیں پہلے میں بینگان باقی چیزیں بھی ڈال کر دیں وہ بہت زیادہ صحبی سے ہو جاتا تھا تو یہ چیزیں میں شامل کرتے ہوں مکس سبزی میں آپ نے اپنے ہی ساتھ سے جو بھی سبزیاں ڈالنی ہیں وہ ڈال سکتے ہیں سو یہ میں نے مکس کر لیا اب میں اس کو ہلکے آنچ پہ بھاپتے بناوں گی تاکہ آلو ہمارے گل جائیں چھڑی پانچ مینٹ کے بعد یہ دیکھیں سبزی جو ہے وہ پک چکی آلو بھی ہمارے اچھا خاصا گل چکے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے رفلی میتھی کاٹ کے رکھی دی موٹی موٹی وہ میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی اسی طرح مکس کر لوں گی اب یہاں پہ میں کھوڑے سے مسائلے بھی شامل کر دوں گی کیونکہ یہ لاسٹ پکنے والا ہے تو اس سے تہلے میں مسائلے شامل کر دیتی ہوں زیرا پورڈر گرم مسائلہ یہ دو ہائی مرچے کے درجل بھی میں نے بیچ میں سے کارٹ لیا کیونکہ اس موسم میں چیک کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ اب میں اس کو ابھی تک میں نے آئیل شامل نہیں کیا ہے یہ پانی ہمارا ابھی کو ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں چیزیں مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی آئیل پچھٹ پڑ پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ سبزی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اب اس کو میں ایک سے دو مینٹ اس کو اچھے سے آئیل میں بھونوں گی اور یہاں پہ میں آنچ جو ہے وہ فل کر دوں گی تاکہ پانی بھی ہمارا ڈرائی ہو جائے میں دھونوں گی جب تو پھر یہ میتھی کی جو پکنے کے بعد زبردست سے خوشبو آئے گی اور میتھی کی خوشبو مکس سبزی میں بہت زبردست ہکتی ہے اچھا دیکھیں جی پانچ منٹ میں ٹھککے رکھا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو بھی اچھتے گل چکے ہیں اور یہ دیکھیں آئیل جو ہے مین چیز ہوتی ہے آئیل آنا یہ آئیل ہمارا آ چکا ہے نزی کر کے دیکھیں یہ آئیل ہمارا آ چکا ہے یہ دیکھیں جب آئیل ہمارا آ گیا آئیل کے اندر کوئی پانی بھانی نہیں ہے ہم اس کو آلو کو یہ ایک دفعہ نکال کے چیک کریں گے مین چیز ہوتی آلو کا گلنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں تو سبزی ہماری بلکل تایا ہے ماشاءاللہ یہ سبزی بن کے ریڈیو چکی ہے اور اینڈ میں پھر میں آدھا ٹیسپونٹ کرم مسالہ شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ زافرانی کرم مسالہ اینڈ میں میں شامل کروں گی سبزی بن کے ریڈیو کی کتنا اچھا کلر ہے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میتھی کی خوشبو تو پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے بہت ہی مزیدار ہے میرے ہزبن کو بہت پسند ہے بہت ہی مزیدار ہے میرے ہزبن کی سبزی چلتے ہیں دو میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کہیں گے بہت ہی زبردست ہیلڈی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت ہی ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار موسیقی